بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام حباب خریت سے ہوں گے میرا لاب سبر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے اس کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ و تعالی بہت ساری آپ کی رہنمائی ہو جائے گی بہت سارے شکوک و شبہات اس میں دور ہو جائیں گے نظرِ بد کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے تھامنیل کے اوپر بھی دیکھا ہے نظرِ بد ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے اس میں دو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے دو اس میں آپ کہہ لیں کہ طبقات بن چکے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو زیادہ خود کو دیندار بھی کہتا ہے اور پھر وہ ایک دم ہی اس کا انکار بلکل مطلق انکار کر دیتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جو نظرِ بد کچھ بھی نہیں ہے یا ایسے بنایا ہوا ہے یا جو بھی اس میں وہ انکار کر دیتا ہے پھر ایک وہ طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کو اس کے ساتھ نتھی کر دیتا ہے ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے میں کوشش کروں گا کہ مخصر ویڈیو کے اندر آپ کو اس کی مکمل اس کے بارے میں رہنمائی کر سکو اور آپ کو اس کی علامات بھی بتا سکو کہ وہ کون سی علامات ہیں جو نظرِ بد کے بعد ظاہر ہو جاتی ہیں اگر وہ علامات ہمارے اندر پائی جائیں ظاہر ہو جائیں تو پھر ہمیں اس کے علاج کی طرف جانا چاہیے اور اس سے جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس کے اندر انشاءاللہ و تعالی میں قرآن اور سنت سے اس کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کا خود سے علاج کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک ہی ویڈیو میں یہ دونوں چیزیں بتائی جائیں تو پھر یہ کافی لمبی ہو جائے گی اس سے پہلے گزارشی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ و تعالی اور اس ویڈیو کو آگے بھی اپنے دوستوں بھائیوں تک بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں نظرِ بد کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے سورہ یوسف کا اگر ہم متعلیہ کرتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 67 اور 68 یہ دو آیات ان میں تذکرہ موجود ہے اور پھر اس کی ان دو آیات کی تفسیر کے اندر معای بن کسیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ سیرنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جب عزیزِ مصر کے دربار میں جانے کا کہتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم الہدہ الہدہ دروازوں سے اس دربار کے اندر داخل ہونا امام ابن کسیر رحمہ اللہ علیہ اور کئی دوسرے مفصلین نے لکھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہیں نظرِ بد نہ لگ جائے جب ایک جیسے جوان کڑیل جوان اور خوبصورت نوجوان جب ایک کٹھے ایک جگہ سے داخل ہوں گے تو یقیناً نظرِ بد اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو انہوں نے اس سے منع فرمایا دوسرے نمبر کے ام پر اور اگر ہم احادیث کا متعلق کرتے ہیں احادیث کے اندر یہ بڑے وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظرِ بد کو حق کہا ہے حق سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعتاً لگ جاتی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظرِ بد العین حق یہ نظر جو ہے یہ حق ہے اور اگر تقدیر کے اوپر کوئی چیز غالب آسکتی ہے تو وہ صرف نظر ہے یہ تقدیر پر غالب آسکتی ہے ایک صحابی حضرت سحیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو ان کے کسی ساتھی کی صحابی کی دوسرے ساتھی کی نظر لگ جاتی ہے اور وہ نظر ایسی اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ گر کر بہوش ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نظرِ بد ہے اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو موت تک پہنچا دیتی ہے اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میری امت کی جو اموات ہیں ان میں سے اکثر جو ہوں گی وہ کس سے ہوں گی نظرِ بد سے ہوں گی تو بہرحال یہ تو مختصر سی میں نے باتیں کی ہیں اس کے بارے بہت ساری اور بھی حدیث آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو نظرِ بد یہ بالکل حق ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے اور یہ انسان کیوں لگ جاتی ہیں اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اس کی علامات میں مختلف جو مجربات ہیں مختلف تجربات ہیں یا حدیث کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو اگر ہم یقجا کریں کٹھا کریں تو پھر اس کی جو علامات ہیں وہ چند ایک بنتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک لڑکی ہے اور اس کے چہرے کے اوپر کچھ نشانات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظرِ بد ہے اس کو دم کر دیں یعنی چہرے کے اوپر نشانات کا بن جانا یہ بھی ایک نظرِ بد کی علامت ہے اسی طرح خصوصاً بچوں کے اندر بچوں کا کمزور ہو جانا دن بدن ان کا کمزوری کی طرف جانا یہ بھی نظرِ بد کی ایک بہت بڑی علامت ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے آدمی اچھا بھلا کام کاج کرتا تھا کوئی بھی اس کی جو بھی ذمہ داری تھی ہیں جو بھی اس کا ذریعہ آمدن تھا بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی تمام ذمہ داری کو نبھا رہا تھا لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ہی وہ سست ہو جاتا ہے کاہل ہو جاتا ہے سستی کاہلی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ اپنے کام کی طرف توجہ ہی نہیں کر پاتا بڑی کوشش کے باوجود بھی اس کام کی طرف توجہ نہیں کر پاتا تو یہ بھی نظرِ بد کی ایک علامت ہے نظرِ بد کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹتا ہیں اب وہ کامیابیاں کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہیں وہ کامیابیاں تعلیم کے اندر ہو سکتی ہیں کاروبار کے اندر ہو سکتی ہیں یعنی جس فیلڈ کے اندر وہ ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹ رہا تھا لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ اچانک ہی اس کی رستے کے اندر رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ رک جاتا ہے وہ جو کامیابی پہلے حاصل کر رہا تھا اب وہ اس طرح نہیں رہتا بلکہ وہ پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے اگر پڑھائی میں تھا اگر اپنی کلاس میں جہاں پڑھ رہا تھا سکول میں کالج میں وہ نمبر لے رہا تھا اچھے نمبروں سے پاس ہو رہا تھا پوزیشن لے رہا تھا پھر اچھے آ رہے تھے پھر اچانک وہ بیک آنا شروع ہو گیا جہاں اس کا شمار بڑے اچھے طالب علموں میں ہوتا تھا وہیں اس کا شمار نکموں میں ہونا شروع ہو گیا اسی طریقے سے کاروبار تھا بڑا اچھا چل رہا تھا روزانہ کی سیل بہت زیادہ تھی آمدن بہت زیادہ تھی اچانک بریک لگتی ہے اور پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک اور چیز بڑی اس کے اندر واضح نظر آ جاتی ہے نظرِ بد کے اندر وہ یہ کہ جمائیاں عبقائیاں جمائیاں خامخواہ آنے لگ جاتی ہیں عبقائیاں دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ایک نظرِ بد کی بہت بڑی علامت ہے اگر آپ کسی اور جسمانی مرض کا شکار نہیں ہے تو یہ بہت بڑی علامت ہے نظرِ بد کی سر میں درد کا رہنا دوائی بھی کھا لی سرہ کچھ کر لیا بلیڈ پراشر بھی ٹھیک ہے کوئی دوسرا مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بار 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 سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے یہ بھی نظرِ بد کی بہت بڑی علامت ہے اسی طریقے سے اچھا بھلا تھا تندرز تھا اچانک بیمار ہو گیا کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے بخار بہت تیز ہو جاتا ہے حدیث کے اندر اس کی تائید بھی موجود ہے بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہو جانا یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے حادثات کا بہت زیادہ ہونا جا رہے ہیں کسی چیز کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہیں چلتے چلتے گر جاتے ہیں یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے اور اسی طریقے سے دوستوں سے رشتہ داروں سے نفرس ہی ہونے لگ جانا یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے بہت زیادہ غصہ آنا بات میں بات غصہ آنا غصے والی بات نہ بھی ہو پھر بھی غصہ آنے لگ جانا یہ بھی ایک علامت ہے چکر بہت زیادہ آنا خام خامے کوئی دوسری بیماری نہیں ہے تو یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے اور ایک بہت بڑی چیز کہ نماز میں دل نہ لگنا اور نماز سے دور ہو جانا نیک کاموں سے دور ہو جانا یہ بھی نظرِ بد کی ایک بہت بڑی علامت ہے تو یہ وہ چند ایک علامات ہیں کہ جن کو اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے اندر میں حسوس کرتے ہیں اپنے گھر میں کسی فرد میں محسوس کرتے ہیں بچوں میں محسوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو نظر ہے یہ صرف انسانوں کو نہیں لگتی جیسا حدیث میں آیا کہ اونٹ کو ہنڈی تک مہنچا دیتی ہے یعنی اس کو موت تک لے جاتی ہے تو یہ نظرِ بد آپ کے جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے یہ نظرِ بد آپ کے کاروبار کو بھی لگ سکتی ہے یہ نظرِ بد انسانوں کو بھی لگ سکتی ہے یہ نظر کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے انسانوں کو بھی کاروبار کو بھی اور جانوروں کو بھی اب جس کو بھی نظرِ بد کے اندر یہ ساری علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ علامات آپ کو نظر آ جائیں تو آپ پھر سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ تن نظرِ بد ہے اب اس کا علاج جو ہے وہ ہم مسنون طریقے سے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم کریں گے اس سے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ وطالہ مکمل طریقہ علاج نظرِ بد کا میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ضرور دیکھئے گا یہاں ہم ختم کرتے ہیں کہ یہ نظرِ بد کی علامات اور نظرِ بد کی اسلام کے اندر حصیت کیا ہے آگے شیئر کیجئے گا دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا تاکہ اس کے علاج سے بھی ہمیں آگاہی مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ناصر دوسرے لوگ بھی شیئر ہے موسیقی